روسی صدر اتحادی ملکوں کے حوالے سے اہم ترین اعلانات سامنے آ رہی ہیں ان دونوں خبروں کی تفصیل کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عثمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں The Voice of Asia امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہی دوست خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے ناظرین آج کی ویڈیو میں دو بڑی اور اہم ترین خبریں ہیں جس میں ایک خبر تو روس پر ہونے والے حالیہ ڈرون حملے کے بعد روسی فوج بھی تیش میں آ گئی ہے اور روسی صدر نے اپنی فوج اور سیکیورٹی ایجنسیوں اور اداروں کو سخت ترین اقدامات لینے کا حکم صادر کیا ہے جو کہ سرحدوں پر رکھوالی کو سخت کرنے سے لے کر اس کا جوابی ایکشن بھی اس میں تیع کیا گیا ہے جبکہ ناظرین یہ ڈرون حملہ جو کہ موسکو سے سو کلومیٹر جنوب کی جانب ہوا ہے اور اس کو روس نے اپنے لیے ایک چیلنج قرار دیا ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے ایک چیلنج قرار دیا ہے یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ روس آئے دن یوکرائن پر درجنوں قسم کے ڈرون حملے کرتا ہے اس کے علاوہ جو خودکش ڈرون ہیں وہ بھی سینکڑوں کے حساب سے یوکرائن پر استعمال ہوتے ہیں جو کہ کچھ روس کے اپنے ہیں یا پھر کچھ ایسے ہیں جو کہ ایران سے خریدے گئے ہیں لیکن ان ڈرون حملوں کا زیادہ تر نشانہ جو ہے وہ اہم ترین اہداف کے ساتھ ساتھ وہ تمام تر ہتھیار ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی انہیں یورپ یا امریکہ نے اور بیگر اتحادی ملکوں نے یوکرائن کو فراہم کیے ہوتے ہیں ان کی انسٹالیشنز اور ان کے جو آمز این امیونیشن کے ڈیپوز ہوتے ہیں ان کو اڑانے کے لیے ان ڈرونز کا استعمال ہوتا ہے یا پھر اہم رسدگاہوں یا پھر جیسے لوجسٹک کے جو معاملات ہوتے ہیں انہیں باقاعدہ طور پر نشانہ بنایا جاتا ہے بہرحال ناظرین اب جو بھی ہو روس کی طرف سے ایک زبردست رد عمل سامنے آیا ہے اور کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ روس بھی اس معاملے میں اب یوکرائن کو سزا دینے کے لیے کوئی قصر جو ہے وہ شاید نہ چھوڑے کیونکہ روس نے اسے اپنے لیے ایک چیلنج قرار کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایسا اپنی نویت کا پہلا واقعہ ہے ناظرین آباتے ہیں دوسری بڑی خبر کی جانب ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ میں پاکستان ایک عرصے تک رہا اور کئی ایک جو اہداف ہیں کئی ایک شرائط اسے کہلیں ایف ایٹی ایف نے پاکستان کے سامنے رکھی پاکستان نے اسے پورا کیا اور اس کے بعد پاکستان اس ایف ایٹی ایف کی لسٹ سے باہر آیا لیکن اب روس کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ روس کی رکنیت موتل کی گئی ہے ایف ایٹی ایف کی جانب سے اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ روس جب تک یوکرائن پر جنگ مسلط کیے رکھتا ہے تب تک اس کی رکنیت جو ہے وہ موتل رہے گی یعنی اسے گری لسٹ یا بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا گیا بلکہ ایک احتجاج ان اس کی جو رکنیت ہے وہ موتل کی گئی ہے جبکہ دوسری طرف ساؤت افریقہ جو کہ روس اور چین کے حالیہ دنوں میں کافی قریب نظر آ رہا ہے اور ساؤت افریقہ نے امریکہ کی ناراضگیوں اور بار بار اعتراضات اور تنقید کے باوجود یعنی ان پابندیوں کے باوجود جو کہ روس کی تجارتی کمپنیوں پر امریکہ نے لگائی تھی نہ صرف اس کے جو بحری تجارتی جہاز ہیں بحری جہاز ہیں انہیں بھی اپنی بندرگاہوں پر لنگر انداز ہونے کی ساؤت افریقہ نے اجازت دی بلکہ روس اور چین کی فوجوں کو مدعو کر کے انہیں دعوت نامے بجوا کر اپنے ملک میں جنگی مشکوں کے لیے باقاعدہ طور پر بلایا اور یہ تمام تر اعتراضات جو امریکہ کے تھے بار بار انہیں رد کیا اور بار بار شدید لفظوں میں اس کا تردد کیا گیا اور یہاں تک کہ امریکی سفیر کو آمنے سامنے یہ کہا گیا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ساؤت افریقہ ایک آزاد ملک ہے ہمارے پاس معیشت بھی ہے اور ہماری اپنی ایک حیثیت ہے اور ہم اپنے فیصلے کسی سے پوچھ کر یا ڈکٹیشن لے کر نہیں کرتے آپ کو اس کا پتا ہونا چاہیے روس اور چین کے ساتھ آپ جو کرتے ہیں آپ کے مفادات کو صحیح لگتا ہے ہم ان کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ ہمارے مفادات کو صحیح لگتا ہے لہٰذا آپ ہمیں اس میں ڈکٹیشن نہیں دے سکتے لہٰذا اب جو سامنے بات آئی ہے شامل کر دیا گیا ہے ایف ای ٹی ایف کی لیکن یہاں پہ ناظرین ان تمام تر معاملات کے باوجود چین کے حوالے سے ایف ای ٹی ایف جو ہے وہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا کیونکہ چین پر یہ الزام ہے کہ اس نے ہتھیاروں کی سپلائی کی ہے روس کو یکرہ ان کے خلاف لہٰذا ابھی تک کوئی فیصلہ چین کے خلاف سامنے نہیں آیا اور کہیں نہ کہیں ناظرین ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ممالک ہیں چاہے وہ چین ہے روس ہے یا ساؤت افریقہ ہے ان کی اپنی ایک چونکہ مضبوط معیشتیں ہیں اپنی ایک عالمی حیثیت بھی ہے لہٰذا بڑی فوجی طاقتیں ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں لگ رہا کہ ان کی صحت پر یہ گریلسٹ اور بلیک لسٹ کا کوئی اثر یا فرق پڑتا ہوگا کیونکہ چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے اور سب سے بڑی فوجی طاقت بھی رکھتا ہے دنیا میں سب سے بڑی فوج ہے چین کے پاس لہذا ساؤت افریقہ بھی مالی طور پر ایک اچھا اور تگڑا ملک ہے جس کی معیشت مضبوط ہے روس بھی کمزور ملک نہیں گنا جاتا وہ بھی ایک مضبوط معاشی طاقت ہے فوجی طاقت بھی ہے لہذا ناظرین ان ملکوں کی طرف سے کسی قسم کی کوئی اپیل جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ابھی تک کہ ہمیں گریلسٹ میں کیوں ڈال رہی ہیں یا کیوں نکال رہی ہیں لہذا ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آگے چل کر کوئی رد عمل آئے لیکن فیلحال ابھی تک ساؤت افریقہ یا پھر روس یا پھر چین نے اس کی کوئی پرواز جو ہے وہ نہیں دکھائی جبکہ ناظرین بعض عالمی ماہرین یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ساؤت افریقہ دراصل چین اور روس کے ساتھ تعلقات کو اپنے لیے اس لیے مضبوط کر رہا ہے اور کسی بھی عالمی دباؤ میں نہیں آ رہا کیونکہ وہ امریکہ کو دباؤ میں لانا چاہتا ہے اور اچھی بارگیننگ پوزیشن حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ ساؤت افریقہ امریکہ سے جو بھی چاہتا ہے وہ اسے آسانی سے حاصل کر لے امریکہ سے مالی فائدے بھی بھرپور طریقے سے ساؤت افریقہ حاصل کر لے اس کے لیے وہ تعلقات کو مضبوطی دے رہا ہے بہرحال یہ عالمی سیاست ہے جس میں ہر ملک اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر منصوبہ بندی کرتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ناظرین جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے دیگر جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہیں انسٹاگرام، ٹویٹر اور فیس بک پر بھی ہمیں لائک کیجئے اور فالو کیجئے آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں اپنا اور گرد دونوا کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندہ بعد امت مسلمہ پائندہ بعد موسیقی موسیقی